بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی انفو یوٹیپ چینل میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں تمام ہی ایسے افراد جو سعودی عربیہ میں اس وقت جاب ہولڈر ہیں اکامہ ہولڈر ہیں سعودی عربیہ میں کام کے سلسلے میں موجود ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے گوڈ نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے اور ایک زبردست نیوز ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ میں جتنے بھی کام کرنے والے اکامہ ہولڈر ہیں وہ ناخش ہوتے ہیں اپنے گفیلوں سے اپنی کمپنیوں سے اپنے کام سے اور سعودی لیبر لازل ناواقفیت ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں سعودی عدالتوں سے اپنا انصاف بھی حاصل نہیں کر پاتے اور وہ اکثر ناخش رہتے ہیں ان معاملات کی وجہ سے لیکن دنیا کی جو ٹاپ کی رینکنگ ہے اس میں ایک بڑا نام ہے سعودی عربیہ کا اور ایک بڑا حصہ سعودی عربیہ کے حصے پہ آ گیا ہے اس وقت تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے اس میں سعودی عربیہ کی جو لیبر مارکیٹ ہے جس میں لیبر کے تحفظ کو جو مد نظر رکھا گیا ہے اسی طرح لیبر کے جو حقوق ہیں ان کو کس حد تک مد نظر رکھا گیا ہے اسی طرح جو کام کے سیچویشن ہے جو کام کے مواقع ہیں جو جوب کے مواقع ہیں اور اسی طرح لیبر کے جتنے بھی اوورال لیبر سے ریلیٹڈ جتنے بھی قوانین ہیں ان کا کتنا لحاظ رکھا جاتا ہے اس ساری سیچویشن کو دیکھ کے ایک ریپورٹ تیار ہوئی ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق سعودی عربیہ کون سے نمبر پہ آ رہا ہے اور سعودی عربیہ نے بڑے بڑے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے عام طور پر لوگ یورپ کے ویزے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یورپ میں جوب کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ایزی ہوتے ہیں مسائل کم ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جو ریپورٹ ہے وہ کچھ اور ہی بتاتی ہے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے بہلے آپ کے ساتھ یہ پوری ریپورٹ شیئر کر دیتے ہیں کہ سعودی عربیہ کو بیرون ملک کام کرنے کے حوالے سے دنیا کا دوسرا بہترین ملک قرار دیا گیا ہے اور دوہزار تیرہ میں مملکت کی چودہویں پوزیشن تھی اب دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے سعودی عربیہ نے ایکسپیٹ انسائٹ سروے کے ورکنگ ایبروڈ انڈیکس میں کیریئر کے امکانات تنخواہ ملازمت کے تحفظ کام اور زندگی کے توازن اور ورک کلچر کی بناد پر مملکت کی درجہ بندی کی گئی ہے سروے کے مطابق اس فیرس میں ڈنمارک دنیا میں پہلے نمبر پر ہے جس میں جبکہ سعودی عربیہ دوسرے نمبر پر بیل جیم تیسرے ہالنڈ چوتھے لیکسنبرگ پانچویں متحدہ عرب امارات چھٹے اسٹریلیا ساتویں میکسیکو آٹھویں انڈونیشیا نویں اور آسٹرییا دسویں نمبر پر ہے ڈنمارک میں جو مقیم تارکین ہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خوش ہیں بیاسی فیصد اس بات پر متفق ہیں کہ ڈنمارک کاروباری کلچر لچک کی سپورٹ کرتا ہے تین چوتھائی اپنی ملازمت سے مطمئن ہیں جبکہ ملازمت کے تحفظ سے کم مطمئن ہیں سعودی عرب نے کیریئر کے مواقع میں بہترین کارکردگی کے مظاہرہ کیا پچھتر فیصد غیر ملکیوں نے اس بات سے تفاق کیا کہ ان کے کیریئر کے مکانات میں بہتری آئی ہے باسٹھ فیصد اپنے کیریئر کے مواقع کو مصبت انداز میں دیکھتے ہیں معاشی مضبوطی کے حوالے سے بیاسی فیصد غیر ملکی مقامی معیشت کی صورتحال سے انتہائی مطمئن ہیں میرے حساب سے سعودی عربیہ نے جو کیوا کا سسٹم دیا ہے جو توقلنا کا سسٹم دیا ہے کیوا کا سسٹم میں جو انہیں اپ ڈیٹس دی ہیں جو قوانین لائے ہیں اور اس پہ عمل درامت جو آہستہ آہستہ ہو رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے ایک دو سال میں ہو سکتا ہے سعودی عربیہ دنیا کی نمبر ون جاب مارکیٹ بن جائے کیونکہ اس دنی تیزی کے ساتھ جنہوں نے ترقی کی ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو غیر ملکی اس سے نواقف ہیں اور جو غیر ملکی ان قوانین کے پیچھے نہیں چال سکتے اپنا ٹائم نہیں دے سکتے پرانے جو قوانین ہیں پرانے جو معاملات ہیں وہی آج تک ان کے ذہن پہ سوار ہیں اور ان کو چھوڑ کے وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے تو اس وجہ سے جو لوگ دھوکہ کھاتے ہیں یا مار کھاتے ہیں زیادہ تر جو سعودی عربیہ میں رہنے والے لوگ ہیں اور سپیشلی جو عربی بولنے والے لوگ ہیں عربی سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے حقوق حاصل کر رہے ہیں اور اپنے جو معاملات ہیں وہ بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں ان کو زیادہ تر مسائل نہیں ہے زیادہ تر مسائل ان لوگوں کیوں ہیں جو عربی زیادہ جانتے نہیں ہیں یا پھر وہ پرانے طرز پر آج بھی پھنسے ہوئی ہیں آج بھی ان کی ذہنیت وہی ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی قانونی کاروائی کریں گے یا اپنا حق لینے کی بات کریں گے تو کفیل یا کمپلیوز کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی کریں گے تو اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنے حقوق حاصل نہیں کر پاتے ادروائز سعودی عربی کے جو قوانین ہیں موجودہ اور اس پر جس حد تک عمل درامت کیا جا رہا ہے یہ آپ اور ہم جو بھی کہتے رہے لیکن دنیا کے ادارے اس وقت یہ کہہ رہی ہیں کہ سعودی عربیہ دنیا کے بہترین ممالک میں جو جوب اپرچنٹیز دیتے ہیں جو حقوق دیتے ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہے امید آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی انفرمیشن اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ